السلام علیکم مرمش آفشار پر خوش آمدید ہے جب بات کرنی ہے دے لینا امید تو نہیں کہ اپیسوڈ میں ایٹین کے پرمو کے بال میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لگوں دیکھا کہ سرسٹم شیئر جو ہے پر چان جاتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ رکھی ہے لیکن مومنٹلی اس کی کنڈیشن اتنی نہیں ہوتی کہ سنبل کہتی ہے نہیں میں اللہ رکھی نہیں ہوں میں سنبل ہوں اب وہیں دوسری طرف جو ہے آنٹی آنٹی کا وفادار وہ پہنچ جاتا ہے اس بڑے کے پاس اور وہاں سے جا کے سنبل کا پتہ جو ہے نکلوا لیتا ہے اور اسے پتہ چڑھ جاتا ہے کہ جو سنبل ہے وہ وہی بگ بردر کے شیلٹر میں ہے اور وہی وہ جا کے بڑے بوز سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ساری درگیاں کچھی حویلی بھید اور کہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہوگا اور تو صرف جو نسیم ہے وہ کہتی ہے وہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کرکٹ میں چاہوں گی لیکن اس کا باپ جو ہے کہتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے کرکٹ والی بات اور کہتا ہے کہ نہیں اس کو اس سے اچھا دھولا جو ہے نہیں مل سکتا ہے اور دوسری طرف جو جمشید ہے وہ اپنے بابا سے ساری بات جو ہے چک تین سو تین سو کی ساری جو کہانیوں سے بیان کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کیوں وہ وہاں سے بھاگا اور کس طرح سے سنبل جو ہے وہی ہے وہی دوسری طرف جو ہے جا کے سویرہ کو بتاتا ہے کہ جو ہے اس کا پتہ چل گیا ہے اور سویرہ جو ہے وہاں سے دوسری طرف زلفی جو ہے وہ اپنے کام میں مصوف ہوتا ہے اور اس کی ماں کو کہتی ہے کہ تم جو ہے مجھے پتا ہے مجھے بلہناکی کوشش کر رہے ہوئیں دوسری طرف سنبھل جو ہے جمشید سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ پاکل ہوگی اس بات پر جمشید جو ہے کافی پریشان ہوتا ہے دوسرے صویرہ جو ہے وہ بھاگ کی آتی ہے اور جمشید کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کہاں ہاں بے ہوں اور وہ جو ہے دوسری طرف جو ہے پتہ چلتا ہے اس کے وہ فادار کو بگ بوز کے تو وہ جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں جو ہے اسے ڈھونڈ دوں گا وہ کہتا ہے کہ اس کو کچھی حویلے بیچو اور باقی جو ہے سنبھل اور صویرہ کو تم ڈھونڈو وہیں دوسری طرف سے پتہ چلتا ہے کہ جو صویرہ ہے وہ بھاگ گئی اور اس کے پیچھا گٹتا ہے اور جو ازلوی ہے وہ جو ہے کہ اس کو بہت کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے ان کو ڈھونڈا بہت ضروری ہے دوسری طرف نظامی صاحب کے ساتھ جو ہوتا ہے شادی تیار ہوتی ہے نسیم کی اس کی مرضی کے خلاف جمشید جو ہے اس کا بابا سے کہتا ہے تمہیں جو ہے دھیان سے جانا سے کیونکہ یہ ایک ٹرپ بھی ہو سکتا ہے وہیں دوسری طرف بگ بوز کا جو پاکٹو ہے وہ پہنچ جاتا ہے سنبھل کو ڈھونڈے دوش پہ چلاتا ہے گولی آنے والے اپسٹ میں مزید کیا ہوگا کہ سنبھل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جو ہے پولیس بھی وہ بھی پہنچ جاتی ہے ان کی حویلی بھی اب کیا ہوگا کیا وہ سنبھل کو بچا پائے گی اور کیس جو صویرہ ہے وہ بھاگ پائے گی کہ نہیں آپ یہ اپنی رائکمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا